الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی طیبین الطوہرین اما بعد فرعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبت من الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوص آزم بمنے دے سرو ساما مددے قبل اے دین مددے کعب اے ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی معزز و مقرم علماء اکرام ائیم مساجد حاضرین و حاضرات سننے اجتماع السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار مصطفی جان رحمت حضور احمد مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی بے کسپنا میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر با آواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق ٹالہ کیا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل بے حیائی اور اسلام اس عنوان سے منقب کی گئی ہے بے حیائی کیا ہے پہلے اسے مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں حیاء کے مقابل میں اس کی زد میں بے حیائی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں حیاء کہتے ہیں کسی کے ناپسندیدہ افعال سے اس کے سامنے بچنے کو بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہے جو جائز ہوتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے اور جس کو ناپسند ہے وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے اس چیز کے اس چیز سے بچنے کو حیاء کہتے ہیں اور بے حیائی مطلب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے ناپسندیدہ کاموں کو اسی کے سامنے انجام دینے کا نام بے حیائی کہلاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسلام میں حیاء کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبت من الایمان کہ حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کے ستر سے زیادہ درجات ہے اور اس میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ رستے سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاء ایمان کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے یہاں تک اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں حیاء جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل اور مضبوط تن ہوگا اور جس میں بے حیائی ہوگی اس میں ایمان اتنا زیادہ کم سے کم کمزور سے کمزور تن ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب آپ دیکھیں حیاء یعنی ایسا کام جو لوگوں کے درمیان ناپسندیدہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ حیاء کہلاتا ہے اور جو جتنا حیادار ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ایمان والا ہے آپ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مرد جو ہے اگر اپنے جسم کے اوپر کا حصہ کھول کر کے غصب کریں تو مردوں کے لئے یہ ناجائز و حرام نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں عام طور پر مرد گرمی کے موسم میں کرتاں بھی اتار لیتے ہیں بنیان بھی نکال لیتے ہیں کوئی ناجائز نہیں کوئی حرام نہیں بلکہ یہ مکروع تحریمی بھی نہیں ہے لیکن آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا والی سلام کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیں کہ آپ کی قوم میں یہ طریقہ رائش تھا کہ لوگ جو ہیں اپنے کپڑے اوپر کے نکال کر دریا پہ غسل کیا کرتے تھے لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کبھی اپنے اوپر کا کرتہ نکال کر بھی غسل نہیں کیا اس لئے کہ حیاء آپ نے اتنی جو تھی تو قوم قوم ہوتی ہے لوگ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی سوچیں اپنی ہوتی ہیں لوگوں کی فکر اپنی ہوتی ہے جب کوئی بندہ کسی چیز کو چھپاتا ہے تو لوگ اچھا گمان کرنے کی بجائے بدگمانی کرتے ہیں اور بدگمانی گناہ کبیرہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے بھی اچھا گمان کرے اور اللہ کے بندوں سے بھی اچھا گمان کریں میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسا گمان کرتے ہیں اسی کے مطابق میں ان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں بندوں کے ساتھ بھی بدگمانی حرام ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اوپر کے کپڑے بھی اتارتے نہیں تھے اور اسی انداز سے غسل کرتے تھے یا اگر اوپر کے کپڑے یعنی کرتا شریف اتارنا ہوتا تو آپ لوگوں سے چھپ چھپا کر غسل کرتے تھے تو قوم کے اندر کچھ لوگوں نے اس بات کو پھیلا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی عیب ہے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ چھپ چھپ کے غسل کرتے ہیں یا ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارتے اگر ان کے بدن میں عیب نہ ہوتا تو یقینا یہ ہمارے سامنے جیسے ہم کپڑے اتارتے ہیں لیکن ان بے حیاءوں کو کون سمجھائے کہ نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ باہ حیاء ہوا کرتا ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ناخلاق میں کوئی عیب دیتا ہے نہ کردار میں کوئی عیب دیتا ہے نہ صورت میں کوئی عیب دیتا ہے نہ صیرت میں کوئی عیب دیتا ہے نبی اپنے زمانے میں بے عیب ہوا کرتا ہے بلکہ اپنے زمانے میں نہیں ہر زمانے میں بے عیب ہوتا ہے نہ اس کے جسم میں عیب نہ اس کے نام میں عیب نہ اس کے نصف میں عیب نہ اس کی صیرت میں عیب نہ اس کی صورت میں عیب اب بتاؤ اسی کو بے مثلیت نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اسی لیے دیکھیں انبیاء کا نصب بھی بے عیب ہوتا ہے ان کے نام بھی بے عیب ہوتے ہیں اسی لیے آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک آپ سارے نبی کے نام دیکھ لیں زمانے میں سب سے خوبصورت نام پیغمبر کا ہوا کرتا ہے زمانے میں سب سے حسین نام پیغمبر کا ہوا کرتا ہے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جناب موسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے عیب لگائے ان کی حیاء کا انہوں نے غلط مفہوم لیا کہ اگر ان کے جسم میں عیب نہ ہوتا تو پھر یہ چھپ کر نہیں نہ ہوتے حالانکہ وہ حیاء تھی شرم تھی کہ آپ اوپر کا کرتا بھی نہیں اتارتے اللہ کو کب گوارہ ہے کہ نبی پہ عیب لگے اور قدرت چھپ رہے مشیط خاموش رہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں اپنا کرتا اتار کر کرتا شریف اتار کر گسل فرمارے دریا کے کنارے پر کیونکہ آپ کرتا شریف اتارتے نہیں تھے لوگوں کی حیاء کی وجہ سے اور آپ نے کوئی تھا نہیں تو کرتا اتار دیا اور کرتا اتار کر کے آپ نے ایک پتھر کے نیچے رکھا اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنی جھولی میں رکھا کرتے تھے یہاں پر بہت خاص بات ارز کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اپنی جھولی میں رکھا کرتے تھے اور اس پتھر کا کرشمہ یہ تھا کہ جب جناب موسیٰ کی قوم نے آپ سے کہا کہ ہم پیاسے ہمیں پانی عطا فرمائیں تو آپ نے اپنی جھولی سے وہی پتھر نکالا اور اس پر اثر تچ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بارہ قبیلوں میں تقسیم تھی بارہ برادریوں میں تقسیم تھی تو جب آپ نے تچ کیا تو اس پتھر سے بارہ چشمیں نکلے چشمہ ایک بھی نکلتا تو پانی پی سکتے تھے لیکن بارہ چشمیں نکلے بارہ اس نکلے کہ اس پتھر کو شعور تھا کہ ہر قبیلے کا ایک الگ گھاٹ ہونا چاہیے اور ہر قبیلے کا ایک الگ دھارا ہونا چاہیے تو اس سے بارہ چشمیں جاری ہو دے اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے انداز سے الگ الگ چشمے کا انتخاب کیا اور انہوں نے پانی پیا تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو جھولی میں رکھتے تھے غسل کے وقت کہ ہوا آ کر کے کپڑے اڑا نہ لے جائے اس پتھر کے نیچے رکھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا چونکہ اوپر کے کپڑے اتار کر پتھر کے نیچے رکھے تھے غسل کیا اور جیسے دریا سے باہر تشریف لائے اس پتھر کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر آگے دوڑتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلے آپ کو پتھر پہ غسل آ گیا توجہ فرمائے آپ کو پتھر پہ غسل آیا کیونکہ آپ حیاء کی وجہ سے قوم کے سامنے اوپر کے کپڑے بھی نہیں اتارتے تھے اللہ اکبر غسل آیا تو آپ جلال میں کیونکہ پیغمبروں میں سب سے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے آپ کو جب غسل آتا تھا تو آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کے امامے سے آگ کے شرارے نکلتے نظر آتے تھے اور آپ کے بال آپ کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے تھے اس قدر جلال کی کیفیت ہوتی تھی تو آپ چونکہ اوپر کا کرتہ تو ہے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے اس انداز سے جاتے نہیں پورا غصہ اور پوری توجہ اس پتھر کی طرف مفضول ہو گئی اور قوم کے لوگوں نے الزام لگایا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے برس ہے صفید داگ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر لے کر کے کپڑے دوڑتا رہا اور آپ اس کے پیچھے دوڑتے رہے حتیٰ کہ وہ پوری بستی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے گھماتا رہا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے جلال میں دوڑتے رہے جب بستی والوں نے دیکھا ہم تو سمجھتے تھے کہ موسیٰ کرتہ اتارتے نہیں شاید کوئی عیب ہوگا میری اللہ نے بتا دیا ارے تم عیب دار سمجھتے تھے تمہارے جسموں میں سب سے خوبصورت جسم اگر کسی کا ہے تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے قوم نے دیکھ لیا اور جب قوم نے دیکھ لیا تو آپ کے وہ پکڑ میں پتھر آ گیا آپ نے پتھر کو پکڑ کر گسے سے خوب مکے مارے تو آپ کی انگلیوں کا نشان اس پتھر پہ پڑ گیا لوگ نبی کو اپنی طرح دے ذرا اپنے دماغ کا علاج کراؤ کوئی پتھر پہلی بات تو تمہاری جھولی میں رکھا ہوا دوڑتا نہیں نبی کی جھولی کا پتھر بھی دوڑتا ہے اسے کہاں تک دوڑنا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے اور اسے کہاں رکنا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے وہ اپنی منزل بھی جانتا ہے اپنا مقام بھی جانتا ہے لیکن ہائے رے پتھر وہ پتھر ہو کر نبی کی جھولی میں رہ کر اتنا فیض پا چکا کہ اگر نبی اس کو مکہ مارے تو اس کو نرم ہو جانا چاہیے یہ پتھر کا عدب ہے یہ پتھر کا عدب ہے نبی مکہ مارتے ہیں ارے کوئی پتھر کو مکہ مارے تو پتھر کی سختی کی وجہ سے اس کی انگلیاں ٹوٹتی ہے یا انگلیاں زخمی ہوتی ہے پتھر کو بھی پتا ہے کہ جب نبی مارے تو مار کھاتے وقت تو نرم ہو جانا چاہیے سخت نہیں ہونا چاہیے خدا کی قسم خدا کو پتھر کی یہ عدہ اتنی پسند آگئی کہ وہ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا آپ نے مکہ مارے تو نرم ہوا تو آپ کی انگلیوں کا نشان اس پتھر پہ پڑ گیا تو اللہ نے اس پتھر کا ذکر قرآن مقدس میں فرما دیا اور اس پتھر کو قابل احترام بنا دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہاں سے کئی مسئلہ اس روایت سے نکلتے ہیں حدیث پاک سے یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے جس کا محبوب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا بخاری شریف میں بھی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے ایک تو یہ کہ نبی کتنے باہیا ہوتے ہیں کہ وہ اوپر کے کرتے اتار کر بھی قوم کے سامنے غصد نہیں کرتے لیکن اس قوم کی بے حیائی کو کیا کہیں کہ یہ اپنے گھروں میں تولیاں بان کر کے گھومتے جوان بیٹیاں دیکھ رہیے دیکھیں بلکہ اسی پر بس نہیں اسی پر بس نہیں اب ہمارے شہر میں بے حیائی کی وبا اتنی عام ہو گئی کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں پہن کر لوم مزدور لوم چلاتے ہیں اور گھٹنے کے اوپر کا حصہ اگر کھلا ہے تو یہ حرام ہے مرد مرد کے سامنے بھی وہ حصہ کھول نہیں سکتا صرف شرم والے آزائی چھپانے کا حکم نہیں ہے بلکہ گھٹنے کے اسے لے کر ناف تک کا حصہ یہ چھپانا فرض ہے اور اگر آپ نے بلا عزر شرعی آپ نے اتنا حصہ کھول لیا تو یہ حرام ہے اب وہاں رحمت نہیں بلکہ وہاں لانت برس رہی ہے اب بے حیائی کرنے والو تم یہ صرف بے حیائی نہیں کہ تم شرم والے آزائی دیکھو یہی بے حیائی نہیں کہ تم ماز اللہ عورت غلیظہ دیکھو یہی بے حیائی نہیں کہ ماز اللہ رب العالمین جن آزائی کو تم شرم کی جگہ سمجھتے ہو صرف وہی آزائی دیکھو یہی بے حیائی نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو گھٹنے سے لے کے ناف تک کے حصے میں سے کوئی حصہ بلا عزر شرعی کھول دے وہاں پر اللہ کی لانت پرستی ہے اللہ ان لوگوں پر لانت پرساتا ہے اب کارخانہ داروں کو دو سوچنا چاہئے کہ لوگ جو ہیں مجھے کل میں نے چھوٹھوڑی سی گفتگو کی تو کچھ نوجوانوں نے بتایا کہ کارخانوں میں تو لوگ چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر کے چلاتے ہیں اب وہ تمہاری روزی ہے تم گرمی کے خوف سے وہاں پر یہ کر رہے ہو اور یہ حرام ہے وہ تو بے حیائی تو اتنی ہی تھی کہ لوگ جسے نہ پسند کرے اسی کو کرنا یہ بے حیائی ہے لیکن یہاں تو یہ صرف بے حیائی ہی نہیں بلکہ یہ تو حرام ہے حرام اور اللہ اکبر جہاں یہ حرام کام ہوگا وہاں لانت پرسے گی اور جہاں لانت پرسے گی اس روزی میں برکت کہاں سے آئے گی جہاں رحمت نہ ہوگی وہاں برکت کہاں سے آئے گی اور آپ مندی کا رونا رو رہے ہیں چار دن چل رہا ہے چھے دن چل رہا ہے تین دن چل رہا ہے آپ مجھے بتائیں لوگوں لوگوں سے بھی حیاء کرو اور اللہ سے بھی حیاء کرو اللہ اکبر ہمارے بزرگوں کی حیاء کا عالم کیا تھا لوگ چڑڈیاں پہن کر گھوم رہے ہیں لوگ ماں از اللہ چوہے وہ چلتے چلتے اوپر کے کپڑے اٹھا کر کے اگر وہ بنیان پہنے ہیں یا ٹی شٹ پہنے ہیں تو وہ اٹھا کر کے پیٹ ٹھوکنے لگ جاتے ہیں لوگوں کی بے حیائی کا عالم یہ ہے اس پہ ہسیں یا اس پہ روئیں یا کیا کریں اللہ اکبر حضرت دعوتہ ہی فرماتے ہیں کہ میں امام آزم ابو حنیفہ کی صحبت میں چالیس سال تک کے رہا میں نے آپ کو کبھی ٹوپی بھی اتارتے نہیں دیکھا نہ وضو کے وقت ٹوپی اتارتے دیکھا نہ لوگوں کے سامنے ٹوپی اتارتے دیکھا نہ تنہائی میں ٹوپی اتارتے دیکھا تو میں نے پوچھا اے مومنوں کے امام امام آزم ابو حنیفہ آپ لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے تنہائی میں کیوں نہیں اتارتے تب امام آزم نے کہا اس لیے ٹوپی نہیں اتارتا کہ لوگوں سے حیاء آتی ہے تو میں ٹوپی نہیں اتارتا اور تنہائی میں اس لیے نہیں اتارتا کہ فرشتوں سے حیاء آتی ہے اس لیے میں ٹوپی نہیں اتارتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مومنین کی حیاء یہ تھی اور جو جتنا زیادہ بہاہیہ ہوگا وہ اتنا پختہ ایمان والا ہوگا اور خود سیدنا دعوت دائی کا حال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ جالے پڑ گئے آپ کے گھر میں جالے پڑ گئے اور آپ کے اوپر کی چھت نہیں تھی دن مسجد میں گزرتا اور علم دین کی شہات میں اور رات گھر میں اسی حالت میں آپ نے چالیس سال گزارے کسی نے کہا امام دعوت تائی آپ کے گھر میں جالے پڑے اور یہ چھت دیکھتی نہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں حضرت دعوت تائی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے آج تک اپنے گھر کا چھت دیکھا نہیں کہا کیوں نہیں دیکھا کہا کہ اوپر دیکھنے کی کوئی ضرورتی پیش نہیں آئی تو مجھے اللہ سے حیاء آئی جب اوپر دیکھنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو بلا عذر شرعی بغیر کسی ضرورت کے اوپر دیکھنا یہ میں نے اللہ سے حیاء کی وجہ سے چھوڑ دیا یہی حضرت دعوت تائی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بے وضوح آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی حیاء کی وجہ سے کسی نے پوچھا کیوں تو فرمایا کہ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام میراج پر تشریف لے گئے تو میں نے سوچا کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں ہو سکتا ہے اسی خطے آسمان پر حضور کا قدم پڑھا ہوگا اور جہاں میرے نبی کا قدم پڑھا ہو میں وہاں بے وضوح کیسے دیکھنوں اس معاملے میں مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے آپ گوڑ فرمائیں کس قدر وہ باہیا لوگ تھے اسی طرح آپ حضور سید عالم رحمت اللی العالمین کی زندگی دیکھیں حضور نے پوری زندگی کبھی قیقہا نہیں لگایا یعنی زور زور سے ہسنے کو قیقہا کہتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیقہا لگانے سے دل مردہ ہوتا ہے زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہوتا ہے زیادہ ہسنا یہ حیاء کے خلاف ہے قیقہا لگانا یہ حیاء کے خلاف ہے اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قیقہا بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں لگایا آپ دیکھیں لیکن ہماری بے حیائی کو کیا کہیے گا کیا نام دیجئے گا اللہ ہو اکبر ہم تو اتنے بے حیاء ہو چکے کہ ماذا اللہ اب ہم زنا کے منازل چار چھے دوست ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں بلکہ دوست تو اپنی جگہ اب تو باپ بیٹے ساتھ میں بیٹھ کر کے زنا کے منازل دیکھتے ہیں یہ بے حیائی ہمارے گھروں میں گھش چکی ہے ہمارے گھروں میں آ چکی ہے بلکہ باپ بیٹے بھی صرف نہیں بلکہ بیٹا اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر سیریل دیکھتا ہے اور اس میں ہیرو ہیروائن ایک ساتھ ننگے ناشتے ہیں کبھی گانے کے نام پہ کبھی غزل کے نام پہ کبھی گیر کے نام پہ یہ ساری بے حیائیاں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے ہمارے اللہ اکبر بیٹھ روم میں داخل ہو چکی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم بے حیائی ہو جاؤ اس کے بعد جو چاہے کرو یعنی جب تک کہ لوگوں میں حیائی موجود رہے گی وہ کبھی گناہ نہیں کریں گے جائر سی بات ہے حیائی والا اس کو کہتے ہیں جو جائز ناپسندیدہ کاموں کو بھی چھوڑ دیں جائز ناپسندیدہ کام مطلب یہ جیسے رستے میں چلتے چلتے زبردستی دوڑنے لگنا یہ کام جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے تو جو دوڑ رہا ہے وہ حیائی کے خلاف کام کر رہا ہے اسی طرح لوگ چٹکیاں بجاتے ہیں یہ چٹکیاں بجانا یہ حیائی کے خلاف ہے اسی طرح لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں یہ حیائی کے خلاف ہے اسی طرح پیٹ میں گیس جمع ہو جائے اس کو زور سے آواز کے ساتھ چھوڑنا احسان کا اختیار تو نہیں ہے لیکن یہ حیائی کے خلاف ہے جنابِ لوت علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ پیٹ کی گیس جو ہے وہ زور سے خارج کیا کرتے تھے اور وہ لوگ چٹکیاں بجاتے تھے اور وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے اس بنیاد پر بھی ان پر عذاب آیا ہے تو بہن سی چیزیں جائز ہوتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے اس لیے وہ خلافِ حیائی ہوتی ہے وہ حیاء کے خلاف ہوتی ہے اب آپ مجھے بتاؤ کہ جائز ہو لیکن حیاء کے خلاف ہو تو اللہ اکبر ان کاموں کے کرنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا اور وہ بندہ جائز کام ہوتے ہیں لیکن ناپسندیدہ ہوتے ہیں تو وہ حیاء کی وجہ سے نہیں کرتا تو جو جائز ناپسندیدہ کام حیاء کی وجہ سے نہیں کرتا تو وہ نا جائز کام کیوں کرے گا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے تو بے حیاء ہو جا اور پھر جو چاہے کر لے یعنی انسان جب تک باہیا ہوگا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا ارے نادان جن کو انسان سے اتنی ہیا ہوگی وہ اللہ سے کتنی ہیا کرے گا جب صحابہ کرام پہلے پہل گسل کرتے تھے تو تنہائی میں بھی کپڑے پہنے پہنے گسل کرتے تھے کیونکہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے انہو علیمم بزاتِ صدور وہ تمہارے دلوں کی کیسیتوں کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک بطالعہ اللہ سے ڈرو وہ تمہاری خبر رکھتا ہے تو صحابہ اکیلے میں بھی کپڑے پہنے کر نہاتے تھے میرے آقا علیہ السلام کو پتا چلا حضور نے مسکرا کے کہا یہ اکیلے میں کپڑے پہنے کے کیوں نہاتے ہو عرض کے حضور اللہ سے ہیا آتی ہے آقا نے مسکرا کے کہا تو کیا وہ کپڑے کے نیچے نہیں دیکھتا اس کی نگائیں تو کپڑے کے نیچے بھی جاتی ہے پھر تم کیا کروگے تب انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں اب یہاں ہم جو ہے اللہ تبارک بطالعہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہیا کرتے ہوئے ایسا کرتے تھے آقا نے فرمایا نہیں اگر تم تنہائی میں ہو تو تم کپڑے اتار کے گسل کر سکتے ہو اور تم کپڑے اتار کے گسل کیا کرو آقا کریم کپڑے سے مراد اوپر کے کپڑے نیچے کے کپڑے نہیں بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم نے تو اپنی امت کو یہاں تک حیاء سکھائی فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مکمل بہنہ ہو کر کے گسل نہ کیا کرے بلکہ لنگی بان کر کے گسل کیا کرے اس لیے کہ جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں لیکن اگر تم ایسی جگہ ہو کہ گسل خانہ بنا ہے اور اب جو ہے گلنگی پہن کر گسل کرنے میں اتمنان حاصل نہیں ہوتا تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتار لیا کرو تو اس سے یہ ہوگا کہ فرشتے علائدہ ہو جائیں گے اور جنات شریر جنات جو ہے وہ تم تک رسائی حاصل نہیں کریں گے بسم اللہ کی برکت سے جنات جو شریر ہوتے ہیں شیعاتین اور ان کے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو اللہ ہو اکبر دیکھو میرے رسول کی حیاء کا عالم کیا ہے ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی میں ناف کے نیچے کے آزا کو کسی ام المومنین نے نہیں دیکھا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بچپن میں بھی اتنے باہیا تھے جانے حیاء تھے کہ حلیمہ سادیہ نے یا جناب آمینہ خاتون نے حضور علیہ السلام کے شرم والے آزا کو کبھی نہیں دیکھا کیونکہ اگر وہ کھل جاتے تو آقا کریم بچپن میں بھی اسے ڈھانک لیا کرتے تھے آپ گوھر پر میں حضور کی حیاء کا یہ عالم تھا بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میرا ویسال ہو جائے توجہ فرمائیں حضور کی حیاء کا عالم کیا ہے بات چونکہ اس عنوان پہ پہلی مرتبہ ہو رہی ہے تو ہم اس کے سارے انعوین کو لینا چاہتے ہیں اور یہ عنوان اتنا طویل ہے کہ یہ اپنی اندر بڑی حسرت رکھتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میرا ویسال ہو جائے تو اس قدر پردہ کے اندر گسل دیا جائے اور میرے آزا پر اس طرح موٹے کپڑے ڈال دیے جائے کہ کسی کی نظر میرے ان آزا پہ نہ پڑے جن کا چھپانا فرض ہے آقا فرماتے ہیں اللہ کی صدق قسم جن آزا کا چھپانا فرض ہے اگر میرے ان آزا میں سے کسی عزو کو کسی نے دیکھ لیا تو وہ ساری زندگی اندھا ہو جائے گا اس کی نگائیں سلامت نہ رہے گی آپ گور فرمائیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کا یہ درس دیا امہت المومنین بھی کہتی ہیں کہ اللہ اکبر ہم نے حضور کے ناف کے نیچے کی آزا کو کبھی نہیں دیکھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج متحرات کے ان آزا کو کبھی ان پر نظر نہیں فرمائی کہ جو ناف کے نیچے کی آزا ہیں حضور کی حیاء کا یہ عالم تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیاء فرماتے تھے کہ کماری لڑکیاں بھی اجنبی مردوں سے اتنی حیاء نہیں کرتی تھی حضور کی حیاء کا عالم یہ تھا کہ سرکار نے صحابہ کو یوں تربیت فرمائی کہ سیدنا فاروق اعظم کی جب طبیعت علیل ہوئی تو کچھ لوگ حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھنے گئے کہ ان کی اعادت کریں جب دیکھنے کے لئے گئے تو پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا آپ کو بیماری کونسی ہے تو امیر المومنین نے فرمایا میرے ہاتھ کے نیچے ایک پھنسی ہو گئی ہے تو کسی نے ازرائے مزا کہا امیر المومنین یہ ہاتھ کے نیچے فنسی یہ کچھ لمبا سا جملہ ہو گیا ہے اس کو شورٹ بھی کیا جا سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بغل میں فنسی ہو گئی کیونکہ ہاتھ کے نیچے تو بغل ہی ہوتی ہے میرے بغل میں فنسی ہو گئی آپ نے ہاتھ کے نیچے کیوں کہا دیکھو کیا وہ حیاء والے لوگ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ہاتھ کے نیچے لمبا جملہ کہنا پسند ہے لیکن جو تم نے کہا یعنی بغل وہ کہنا مجھے پسند نہیں کہا یہ بغل کہنا آپ کو کیوں پسند نہیں تو فرمایا اس لیے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں پرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اچھی باتیں بھی کہتے تو بھی لکھتے ہیں اور بری باتیں کہتے ہیں تو بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں فرشتے تو یہاں لکھ رہے ہیں اچھا بھی لکھ رہے ہیں برا بھی تم نے دو جملے کہے تو لکھا پانچ کہے تو لکھا دس کہے تو لکھا اچھا کا تو لکھا برا کا تو لکھا سب لکھا جب قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ فرمائے گا اقرہ کتابک پڑھ اپنا نامِ عمال یعنی جو تم بگ بگ کر چکے ہو جو کہہ چکے ہو کوئی ریکارڈ کرے نہ کرے کوئی جمع کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں تو اللہ فرمایے گا پڑھ اپنا نامِ عمال اب تم نے ہو سنبھالنے سے لے کر مرے دم تک جو آخری جملائے یعنی زندگی کے پہلے جملے سے لے کر آخری جملے تک کب کہاں کیا کیا کہا تھا وہ سب فرشتے لکھ چکے ہیں اللہ فرمایے گا پڑھ کہاں پڑھ استاد کے سامنے نہیں پڑھ کہاں پڑھ پیر کے سامنے نہیں پڑھ کہاں پڑھ ماں باپ کے سامنے نہیں پڑھ کہاں پڑھ دوست و احباب کے سامنے نہیں پڑھ اللہ کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں خدا کا سامنا ہے قہار و جبار خدا رحمان و رحیم خدا عدل کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق چلوگر ہونے والا خدا موجود ہے اور فرما رہا ہے پر حضرت فاروق آزم کہتے ہیں جو تُو نے کہا نا یعنی لفظ بغل اگر میں کہہ دیتا تو فرشتہ اس کو لکھ لیتا اور جب اللہ مجھ سے کہتا عمر اکرا کتاب پر تیرے نام اعمال کو تو جو تُو نے کہا یعنی لفظ بغل میں اللہ کے سامنے کیسے پڑھتا مجھے شرم آتی اللہ سے میں اس کے سامنے پڑھ کر کیسے سناتا اس لیے مجھے ہاتھ کے نیچے کا لفظ کہنا گوارہ ہوا ہاتھ کے نیچے لمبا جملہ کہنا گوارہ ہوا لیکن جو تُو نے کہا یعنی لفظ بغل کہنا گوارہ نہ ہوا اے میری قوم کے جوانوں ہم آخرت کو کتنا بھول چکے ہیں ہم چلتے پھرتے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں ہم چلتے پھرتے کیسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں ذرا جائزہ لو اپنی مزاگ گاہوں کا ذرا جائزہ لو اپنی پکنی گاہوں کا ذرا جائزہ لو اپنے کمروں کا ذرا جائزہ لو اپنے دوستوں کی محفیلوں کا آج تو بہت اچھا لگتا ہے گندی گندی باتیں کرنا آج تو بہت اچھا لگتا ہے گلیز گلیز باتیں کرنا آج تو اچھا لگتا ہے گندے گندی الفاظ استعمال کرنا لیکن ہائے مسلمان دنیا کی دوسری قومیں اگر یہ بدچلن کا کام کرتی ہے یہ بد الفاظ کہتی ہے بد کلامی کرتی ہے تو یقیناً یہ وہ قوم کو چونکہ آخرت کا تصفر ان کے پاس نہیں اس لئے وہ جو چاہتے ہیں کہتے ہیں لیکن اے میرے مسلمان تیرا تو ایمان ہے کہ اللہ فرمائے گا اقراء کتابک اپنا نام اعمال پر کر کے سنا یہ ننگی ننگی باتیں یہ گندی گندی باتیں یہ موبائل پہ گندے گندے میسیجز یہ گندے گندے جوکس یہ گندے گندی الفاظ یہ بد کلام یا جو فرشتے لکھ رہے ہیں قیامت کے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں خدا کے سامنے پڑھ کر کے سنانا ہے وہ اللہ جو آمنے سامنے سے پاک ہے جو دائیں بائیں سے پاک ہے اس کا سامنا ہوگا اور اس کی بارگاہ میں تمہیں پڑھ کر کے سنانا ہوگا صلاح اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو جہاں جبریل کو کلام کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی جہاں حال یہ ہوگا اگر تم اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہوگے تو کہیں تمہاری زبانوں پر بھی مہر لگے گی اور تمہارے آزا اللہ سے کلام کریں گے ذرا میرے بھائی جو بتاؤ اس وقت یہ بد کلامیاں اس وقت کی یہ بد کرداریاں اللہ کے سامنے ہم کیسے پڑھ کر کے سنائیں گے صحابہ تو لفظ بغل بھی نہیں کہتے کہ خدا کو کیسے سنائیں خدا کی بارگاہ میں کیسے پڑھ پائیں گے اللہ اکبر ہم کیا کیا کہتے ہیں چلتے فرتے گندی گندی مزاق ذرا سوچو تو سہی میرے بھائی اپنے حال پر رحم کر اپنے ایمان کا جائزہ لے جہاں حیاء نہیں وہاں ایمان نہیں جہاں حیاء نہیں وہاں ایمان کی مضبوطی نہیں ہائے ہائے اللہ اکبر حضراتِ صحابے کرام کا حال تو یہاں تک تھا کہ صحابہ اپنی بیبیوں کے ساتھ بھی ایسے الفاظ بولنے سے پرہیز کرتے تھے جن میں بد کلامی کا شائبہ ہوتا تھا وہ اپنی بیبیوں سے بھی ایسی باتیں نہیں کرتے اور اگر باتیں کرتے تو ان کو ایسے الفاظ دیتے جس میں بد کلامی کا شائبہ تک نہ ہوتا لیکن اس قوم کو کیا تھے بس جبان چلتی رہے کچھ لوگ تو ہسنے ہسانے کے لیے ایسے ایسے جوکس بناتے ہیں کہ جس کے اندر کھلی بے حیائی ہوتی بلکہ اب تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کو ہسانے کے لیے باتیں گڑے وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لیں اور تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ کم بولے اور جب بولے تو حسین الفاظ کے ساتھ بولے اچھے الفاظ کے ساتھ بولے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَ رَاجِمُ ڈونڈی ایسے لوگ ڈونڈی ایسے لوگ بہت اچھا کیا اس محلے کے نوجوانوں نے علماء اور عیماء نے کیا عنوان دکھا کہ حیاء کیا ہے اور بے حیائی کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کیا حیاء تھی ہمارے بزرگوں میں کہ وہ محفلوں میں لمبے پیر کرنا بھی بے حیائی سمجھتے اور آج کل تو لوگ مسجدوں میں بھی لمبے پیر پھیلا دیتے بلکہ لمبے پیر کیا اب تو لوگوں نے مسجدوں کو گھری بنا لیا اس میں کھا رہے ہیں پکا رہے ہیں سو رہے ہیں اور نام دین کا دین کی تبلیغ مسجد کھانے پکانے کے لیے مو مسجد پیر لمبے کر کے سونے کے لیے نہیں اعتقاف کی حالت میں بطور مجبوری معتقیف کو سونے کی اجازت ہے لیکن وہ بھی کیسے پیر نہ پھیل یہ حال یہ تانسیم مسجد کی حضرت سلطان ابراہیم ابنی ادھم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے پیر لمبے کر دی ہے آوازہ ابراہیم بادشاہوں کے درباروں کا یہی عدب ہے حیاء آئی پیر سمیٹے پوری زندگی پیر نہیں پھیلا آپ کے پیر اس وقت تو پھیلے جب آپ کو جنازے میں کفن پہنایا گیا تو آپ کے پیر لمبے کر دی ہے گور فرمائیں یہ حیاء تھی آج دین ہم سمجھ نہیں پا رہے اصل دین ہم سمجھ نہیں پا رہے صحابے کرام اللہ سے اس بات پر بھی حیاء کرتے تھے کہ وہ مسجد کے اندر کسی مسلمان سے اتنا پوچھ لے کہ تیرا کاروبار کیسا ہے اتنا بھی نہیں پوچھنا پسند کرتے تھے کہ تیرا کاروبار کیسا ہے وہ سوچتے تھے کہ یہ بھی دنیا کی بات ہیں اگر ہم یہ بات مسجد میں کریں گے لیکن کیا کریں دین کھیل بن گیا دین کو لوگوں نے تماشا بنا دیا آئیے دین سیکھئے مذہب سیکھئے دین کی باتیں سیکھئے اصل دین کی طرف آئیے دین کے مقز کی طرف آئیے اولیاء اللہ کی تعلیمات کی طرف آئیے مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کی طرف آئیے دنیا تمہیں بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتی ہے ہاں ہاں اب تو سابون پر بھی گندی تصویریں لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں چلتے چلتے کوشٹر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے ارے سب سے حیاء کرنے والوں اپنے اللہ سے بھی تو حیاء کرو کوئی دیکھے نہ دیکھے لوگ بہت بہاہیا ہوتے ہیں تو جو اپنے جیسا انسان اپنے جیسا انسان اگر دیکھ رہے ہیں تم اس کے عدب میں اس کی حیاء میں گناہ نہیں کرتے لیکن ہر وقت تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں سب سے حیاء خدا سے بے حیائی کانوں میں ہیٹ فون لگا کر گزل سن رہے ہیں عورتوں کی آواز بھی عورت کی آواز بھی عورت آج کل ہمارے شہر میں لوگ مشاعرہ کرتے ہیں تو مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے شاعرات کا لانا ضروری ہے ایسا لوگ سمجھتے ہیں شاعرات آئے گی مشاعرے کامیاب ہوں گے اور پھر وہ شاعرات آتی ہے میک اپ کر کے اور اس ٹیٹ پہ پھر تالیاں بچتی ہے سیٹیاں بچتی ہے اور لوگ کہتے ہیں مشاعرہ کامیاب ہو گئے مشاعرہ کہاں کامیاب ہوا وہ تو جہنم کا ہندن بن گئے مشاعرے میں عورتوں سے گزلے سننے والوں دیکھو صحابہ کی حیاء کا عالم کیا تھا ایک دن ام المومنی نمہ جان آئشہ صدیقہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے گھر میں قرآن پڑ رہی ہے ایک دو مومنوں کی ماں کسی کے بیٹے دو ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں بیس ہوتے ہیں پچاس ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں یہ وہ ماں ہے جس کے کروڑوں بیٹے ہیں یہ وہ ماں ہے جس کے کروڑوں بیٹے ہیں اور ہر ماں کا انداز یہ ہے کہ جو ماں کا بیٹا ہوگا اس سے عمر میں کم ہوگا لیکن یہ وہ ماں ہے کہ کم عمر والے بھی اس کے بیٹے زیادہ عمر والے بھی اس کے بیٹے ارے شان تو یہ ہے کہ جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا لیکن یہ وہ ماں ہے کہ اس کا باپ بھی اس کا بیٹا ہے اس کا باپ بھی اس کا بیٹا یعنی ابو بکر صدیق بھی نصب کے اعتبار سے امہ عائشہ کے باپ ہیں اور ایمان کے رشتے کے اعتبار سے بیٹے ہیں اسی لئے کسی نے کہا ہے اور بڑے مزے میں کہا ہے کہ پہلے بیٹی پھر بنی ماں پیاری ام المومنین جب تک حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی بیٹی تھی ابو بکر صدیق کی لیکن جب حضور کے نکاح میں آگئی تو اب ابو بکر کی ماں بن گئی پہلے بیٹی پھر بنی ماں پیاری ام المومنین دوہری نسبت ایک سگائی بو بکر پیارے خلیل یہ شان ہے اس امہ جان کی وہ تلاوت کر رہی ہے کون جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ تلاوت کر رہی ہے صاحب قرآن سے جو قرآن پڑتی ہے پڑھنے میں اتنی مگن ہوئی نہ چاہتے ہوئے لا شعوری طور پہ ان کی آواز اوچھی 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 ہوتے ہوتے اوچھی ہوگئی اتنی اوچھی ہوگئی امہ جان آئشہ کی آواز کہ گھر سے نکل کر باہر رستے پر سنائی دینے لگی ایک صحابی وہاں سے گزرے تو دل صاحب تھی ان لوگوں حضور کی صحبت نے دل صاحب کر دیئے تھے رک گئے کہ رسول اللہ کی زوجہ قرآن پڑھ رہی ہے مومنوں کی ماں قرآن پڑھ رہی ہے شاگردہ رسول قرآن پڑھ رہی ہے رک گئے قرآن سننے لگے اللہ کا خوف گالی با گیا خشیت کے ساتھ گردن نیچے ہو گئی حضرت فاروق عاظم غیز المنافقین امام المجاہدین یہ غیز المنافقین اور امام المجاہدین صرف فاروق عاظم کا لقب ہے وہ امام المجاہدین اور غیز المنافقین جس کی تلوار سے کی جھنکار جب میدان میں سنائی دیتی ہے تو اللہ پاک قرآن میں آیتیں نازل فرماتا ہے وہ امام المجاہدین اور غیز المنافقین جس کے غیز منافقین کے حوالے سے اشدہ والاقفار کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اللہ اکبر وہ امام المجاہدین اور غیز المنافقین جب آئے جسے دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے جسے دیکھ کر جس گلی میں عمر ہوتے ہیں اس گلی میں شیطان نہیں آتا انہوں نے دیکھا ایک بندہ گردن جھکا کر کوئی سندھ آئے آپ کے کان میں بھی آواز آئی ہے آپ نے مجھے کیوں کھڑا ہیا امام عائشہ کے اجرے کے پاس تو کھڑا کیوں ہے اس نے کہا عمر دیکھو امام عائشہ کتنا اچھا قرآن نے کہا اچھا تو عورتوں سے قرآن سنتا ہے اور یوں ایک دھکا بنایا اور اس کے سینے میں مارا جلد یہاں سے عورتوں سے قرآن سنتا ہے مرد ختم ہو گئے قرآن پڑھنے والے نکال یہاں سے قرآن سننے والے صحابی قرآن پڑھنے والی امام جان فاروق عظم نے مار دیا انہوں نے سینہ سنبھالا پہنچے حضور کی بارگن حضور عمر نے مار دیا آقا نے فرمایا کیوں مارا اتنے میں فاروق عظم آگئے وزیر اس کو کہیے یہ عورتوں سے قرآن سننے لگا ہے امام جان عائشہ سے سرکار نے مار آئندہ نہ سننا اور پھر آقا نے فرمایا عائشہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اس لئے قرآن پڑھنے میں آواز اتنی بلند نہ کرنا کہ تمہاری آواز گھر سے باہر نکلے اور کہا کہ اے شخص عورت سے قرآن سننے کی اجازت نہیں دیتا قرآن پڑھنے والی مومنین کی ماں ہو جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو تو ان کے موہ سے قرآن سننا حضور نے منع فرمایا تو جو ایسی گندی گلیز عورتیں جو بے پردہ اسٹیجوں پہ آتی ہو اور پتلے کپڑے پہن کر جسموں کی نمائش کرتی ہو جن کی آنے پہ تالیاں بشتی ہو لوگ ان کی یوٹیوب پر ان شائرات کی گزلیں سن رہے ہیں اپنے شہروں میں بلا کر انہیں گزلیں پڑھوا رہے ہیں اللہ سے حیاء کرو جب کہیں عورت گانے والی موجود ہو وہاں پر سننے والے لوگ ہوں تو مسلسل دلوں پہ سہائی اترتی ہے نفاق اترتا ہے لوگوں خدا سے حیاء کرو لوگ جو ہے یوٹیوب پر تنہائیوں میں عورتوں کی آوازوں میں گزلیں سن رہے ہیں ہیٹ فون لگا کر گانے سن رہے ہیں اللہ سے حیاء کرو جب قوم میں اس طریقے کی بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے خدا کا گزب نازل ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس وقت دنیا میں جو کچھ حالات ہیں وہ سب اپنی عامال کا کیا دھرا ہے اللہ تمہیں کیا کرے گا عذاب دے کر اگر تم اللہ کے شکر و گزار بندے بن جاؤ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو خدا کے لئے اے میری قوم کے جوانوں بے حیائی کے کاموں سے بچو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مردوں پر اور ان عورتوں پر اللہ لانت کرتا ہے جو تن اور چست کپڑے پہن کر اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہیں بلکہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں شبہ مراج کچھ لڑکے اور لڑکیوں کی جمڑی کو آق کی کیچی سے کٹتے دیکھا کہ فرشتے ان کو آق کی کیچی سے کٹ رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو بند سمر کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے کہ لڑکے لڑکیوں کو دیکھیں اور لڑکیاں لڑکوں کو دیکھیں آج یہ بے حیائی ہمارے سماج میں عام ہو رہی ہے اس پر اتنا مواد اور اتنا انوان ہے کہ کئی ہفتوں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے اور لوگوں نے توجہ دلائی تو مزید اب راہیں نکل رہی ہے اس پر بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ نوجوان بھی کپڑے پہنے تو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے یا اگر چست پہنے تو اتنا چست نہ پہنے کہ مردوں کے جسم اس ساتھ تبھی نظر آئے کیونکہ یہ بھی بے حیائی ہے اور ایسی بے حیائی کرنے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لانت فرماتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں خدا کے لئے حضور جو دین لے کر آئے اسے اپنے سینے سے لگاؤ مشرقین کی راہ پہ نہ چلو کافروں کی راہ پہ نہ چلو ہیرو ہیروائین کی راہ پہ نہ چلو کیونکہ اللہ ایک مرتبہ جس پہ لانت کر دیتا ہے پھر اس کی بنی بگڑ جاتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو تنگ اور چست لباس پہننے والوں پر ایسا کہ جسم کے ساکت نظر آئے جسم کے نشیب و فراز نظر آئے اللہ اکبر اگر مرد بھی اتنا چست اور تنگ لباس پہنے تو اس کے جسم کو دیکھ کر مرد کے جذبات خود بڑھکیں گے مرد مرد کے سامنے آئے گا تو دل و دماغ میں غیاء غلط خیالات اور غلط وسوسات پیدا ہوں گے اس لیے بلکہ ماذا اللہ اب لوگ تو اتنے بے حیاء ہو گئے مجھے کہتے ہوئے بھی حیاء آتی ہے اب مجھے بھی تو حیاء کا کام کرنا ہے کہتے ہوئے بھی حیاء آتی ہے اتنی تنگ پہن پہن کر اور وہ بھی جنس اور شورٹ پرتے پہن کر مسجد میں آتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں تو ٹی شرٹ اوپر اچھک جاتا ہے یا شورٹ شرٹ اوپر اچھک جاتا ہے اور جو تنگ پہنڈ ہے وہ یوں پلٹ جاتی ہے تو ناف کے نیچے کے سارے حصے نظر آتے ہیں اب اس کی تو نماز گئی گئی جو پیچھے کھڑا غریب ہے اس کی نماز بھی ماذا اللہ خطرے میں پڑ جاتی ہے تو بتائیے جو قوم مسجد میں آ کر کے بے حیائی کرے وہ قوم حیاء کے کام کہاں کرے اس لیے اور یاد رکھئے یہ جو ہم آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ یہ حضور کو نہیں معلوم تھا میرے رسول نے آس سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر اس کی خبر دے گی آقا نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ بے حیائی کے کام کریں گے مرد ننگے ہو جائیں گے عورتیں ننگی ہو جائیں گے صحابہ نے مو چھپا لیے یہ جملہ سن کر لوگوں نے مو چھپا لیے اور عرض کیا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا لوگ ننگے گھومیں گے آقا فرماتے ہیں ہاں کچھ تو مکمل ننگے گھومیں گے کچھ تو کپڑے پہن کر ننگے ہوں گے اس کی حضور کپڑے پہن کر ننگے آقا فرماتے ہیں ہاں یا تو پتلے پہنیں گے یا موٹے پہن کر اتنے تنگ پہنیں گے کہ کپڑے پہن کر بھی ان کے وہ جسم کے آزہ نظر آئیں گے جس کا دیکھنا اور دکھانا حرام ہے اب میں اس کی آگے کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا میری زبان ہے یا خاموش ہے لیکن آج لوگ کہتے ہیں روزی کی تنگی روزی کی تنگی مطلب مولانا تاویز دیجئے میں کہتا ہوں جہاں کسی نے جادو کیا اور روزی تنگ ہوئی ہے وہ تاویز سے حل ہو سکتی ہے لیکن آپ کی بے حیائی کی وجہ سے خدا آپ پہ لانت کرے اور اس پر اس کی تنگی آ جائے تب وہ تاویز کے ختم نہیں ہو سکتی بے حیائی کا خاتمہ ہوگا تب کہیں جا کر کہ آپ کی رزق کی تنگی ختم ہوگی آپ ننگے سر گھوم رہے ہیں یہ بے حیائی ہے ننگے سر کھانا پینا ننگے سر استنجا کرنا بیت الخلا میں جانا اس سے روزی تنگ ہوتی ہے اس سے رزق میں تنگی آتی ہے بلکہ روزی کی تنگی اس پر بھی آتی ہے ننگی ننگی گندی گندی بے حیائی کی مزاق کرنا آقا کریم نے فرمایا اس سے بھی اللہ روزی کو تنگ فرما دیتا ہے روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے لیکن یہاں دیکھو جب یہی بات چھوٹے سے بچے کو گالی ارے دھوٹا اگر دھوٹا جو ہے وہ بیٹھ گیا اور تاگ اجڑ گئے تو ہمارا مزدور تاگ کو گالی دیتا ہے لوم کو گالی دیتا ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے میں نے کساپ کو دیکھا ہے چھوری چلا رہا ہے نہیں چلڑے تو چھوری کو گالی دے رہا ہے لوم مزدور تاگ اجڑ گیا تو تاگ کو گالی دے رہا ہے ارے رستے میں کی چڑھا گیا تو وہ رستے کو گالی دے رہا ہے تو کتنا بے حیاء ہو گیا مسلمان سرکار قریب نماز فرماتے ہیں جس نے گالی دی اور توبہ نہیں کیا مجھے در ہے جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا آپ نے گالی کو سمجھا کیا ہے لیکن چونکہ حیاء کا خاتمہ ہوا اس لئے یہ ساری تباہی مچی تو یاد رکھئے حیاء کا پیکر بنیے اب سوچو جاتے جاتے آخری بات کہہ کے جاتا ہوں چھوری کو گالی دینا بے حیائی ہے رستے کو گالی دینا بے حیائی ہے لوم کے تاگ جڑ جائے اس کو گالی دینا بے حیائی ہے تو نبی کو گالی دینا کتنی بڑی بے حیائی ہوگی آپ کہیں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو نبیوں کو گالی دیتا ہے ولیوں کو گالی دیتا ہے میں کہتا ہوں ہاں تمہاری درمیان کچھ لوگ ہیں جو نبیوں کو گالی دیتے ہیں ولیوں کو گالی دیتے ہیں گالی کا مطلب کسی کے مرتبے سے اس کو نیچہ کہنا یہ گالی ہے جیسے آپ کسی انسان کو کہے کتہ یہ گالی ہے انسان کو کہہ دے کتہ یہ گالی ہے اور آپ نے انسان کو کسی مومن کو کتا کا گالی دی غریب نواز کہتے ہیں اگر توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ کافر ہو جائے گا بتاؤ انسان کو کتا کا یعنی مرتبے سے گھٹا دیا اتنا بڑا گناہ تو اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا تو نبی کے علم غیب کا انکار کرنا یہ نبی کو گالی دینا ہے اللہ نے نبی کو حاضر و ناظر بنایا یا ایہا نبی انہا ارسلنا کا شاہدہ یا نبی ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنایا قرآن کہتا ہے حاضر و ناظر بنایا ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرنا یہ نبی کے لئے گالی ہے اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت دی قوت دی وہ اللہ کے بندے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی ان سے کہہ دے اے اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے آپ مجھے بیٹا دے دیں تو ولی دعا کر کے تمہیں بیٹا دلا سکتا ہے اب آپ یہ کہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ تو مرے پڑے ہیں وہ تو مرے پڑے ہیں وہ تو ناظر پر سے مکی نہیں اٹا سکتے وہ تو بدوں کی طرح ہے یہ ولیوں کے لئے گالی ہے اب آپ مجھے بتائیں آج اس امت پر عذاب کیوں آ رہا ہے یہ امت تبا کیوں ہو رہی ہے کبھی بارش نہیں ہے تو سوکھا پڑ گیا آ رہی ہے تو ڈیم ٹوٹ گئے یہ حالات ہیں گویا کہ نئی تو سوکھا آئے تو سہلاب جگہ جگہ آگ لگ رہی ہے گھر جل رہے ہیں گھر جل رہے ہیں مطلب ماں باپ میں نفرتوں کی وجہ سے بھائی بھائی میں نفرتوں کی وجہ سے یہ نفرتوں کی آگ ہے اور اس سے گھر جل رہے ہیں یعنی کہیں سکون نہیں کہیں تمنان نہیں وجہ کہ تم اپنے نبیوں کو گالی دے رہے ہوں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے وہ بھی ہمارے نبی ہیں اور جن کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان نبیوں کی تازین بھی ہم پہ فرض ہے تو میرے بھائیوں ان گالیوں میں رکھا کیا ہے ہم نبیوں کی عظمت کو مان لے ہمارا جاتا کیا ہے لیکن ہائے مسلمان انگریزوں نے یہود و نصارہ نے تمہارے درمیان ایسے اناصر چھوڑ دیے کہ وہ تم جیسے دیکھتے ہیں لیکن وہ تمہارے درمیان یہود و نصارہ کے ایجنڈ ہے کسی کے بہکاوے میں آ کر نبیوں کی توہین مت کرو ولیوں کی توہین مت کرو آپ کہیں گے نبی کوئی علم غیب ہے اس کی دلیل کیا ہے ہم ہزار مرتبہ نئی نئی دلیل دیتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر تمہیں بہکا دیتے ہیں دیکھو بھائیوں قبروں میں سوال و جواب ہوں گے یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے بولو غیب ہے نا ہے نا قبر میں سوال ہوں گے یہ قرآن میں تو نہیں آیا لیکن ہم مانتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوں گے کس نے بتایا بولو حضور نے بتایا تو یہ غیب کی خبر حضور نے بتائی تو بولو حضور کوئی علم غیب ہے کی نہیں ہے ہے نا تو اب اگر کوئی کہہ کی نہیں ہے تو پھر یہ نبی کے لئے گالی ہوگی جیسے کوئی عالم ہو علامہ ہو عالم آپ کہے وہ عالم نہیں ہے تو یہ اس کے لئے گالی ہے عالم کو عالم نہ ماننا نہ کہنا یہ اس کے لئے گالی ہے تو اسی طرح نبی کو علم غیب ہے ان کے علم غیب کا انکار کرنا یہ نبی کے لئے گالی ہے تو امتی امتی کو گالی دے تو مرتے وقت تو اس کا ایمان جا سکتا ہے تو امتی نبی کو گالی دے تو جیسے گالی دیا ویسے اس کا ایمان فوراں چلا گیا اب مرتے وقت تک ہی بات نہیں اس کا ایمان فوراں چلا گیا اور سن لو امتی امتی کو گالی دے تو جب تک کہ وہ امتی جس کو گالی دیا ہے قیامت کے دن وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اللہ نمازوں کو معاف کر سکتا ہے روزوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن تم نے کسی مومن کو گالی دی تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک جس کو گالی دی ہے وہ معاف نہ کر دے امتی کو گالی دی تو جب تک امتی معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا تو جس نے نبی کو گالی دی تو اللہ ہو اکبر جب تک نبی معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اور نبی کی بارکہ میں کافر حاضر ہو ہی نہیں سکے گا تو معافی بھی مانگ نہیں سکے گا اس لیے لوگوں اپنی زبان پہ کنٹرول کرو رہی بات آپ قرآن کی وہ آیاتیں سنتے ہوں گے کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے اللہ اپنے گئے پر کسی کو مسلط نہیں کرتا تو اس کا مطلب کسی کو گئے پر نہیں دیتا لیکن لوگ آیات آگے کے آیات اڑا دیتے ہیں مگر اپنا چنیندہ رسولوں کو مطلب چنیندہ رسولوں کو غیب دیتا ہے اور دیا ہے اس نے اور اللہ اپنے بندوں کو جس کو جو چاہتا ہے دے سکتا ہے تو اس لیے لوگوں اپنے نبی کے لیے زبان کھوڑنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا بول رہے ہو کیونکہ انگریز یہود و نصارہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے تمہیں تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور یاد رکھنا حضرت سیدنا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا اے امام زین العابدین تمہارے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میری امت میں تریتر فرقے ہوں گے ایک جنت میں جائے گا سب جہنم میں جائیں گے آپ بھی بتا دیں کون جنت میں جائے گا امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے نانا نے تو کہا تھا کہ جو رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے وہ جنتی ہے تو اس وقت پوچھنے والے نے کہا تھا اگر سب ہی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے پر ہیں تو تب پہچان کیا ہوگی تو امام زین العابدین نے کہا تھا بہت آسان پہچان بتایا کربلا کے تاجدار کے شہزادے نے کہ جس کو کسرس سے درود و سلام پڑھتے دیکھ لینا سمجھ جانا یہی فرقہ جنتی ہے یہ کس نے کہا کس نے کہا امام زین العابدین نے بھائیو سید صاحب اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے امین القادری اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جو کہتا ہے قرآن عدیس کی روشنی میں کہتا ہے اور میں اپنا بھلے کے لیے نہیں آپ کے بھلے کے لیے تم اچھا کروگے تم پاؤگے برا کروگے تم پاؤگے ہم تمہیں آگا کرتے ہیں ہر ایک کے پیچھے مت چلو بھیڑ دے کر کے نہ دوڑو دیکھو حقانیت کہا ہے جب حضور نے فرما دیا بہتر جاننا میں ایک جنتی تو اب آپ اپنی عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ کی نہیں وہ بھی ہو سکتا آپ نے جیسے سوچا وہ بھی ہو سکتا ہے آپ گئے کام سے کیونکہ حضور نے کہا ایک اور آپ نے کہا دو تو کافر ہو گئے اس لیے اور یہ نہیں کہ یہ کافر کافر سب کو بناتے نہیں کسی مومن کو کافر کہنا حرام ہے بلکہ حرام کیا کفر ہے کفرے تو ہم کسی مومن کو کافر نہیں کہتے ہم کافر ہی کو کافر کہتے ہیں اس لیے حضور کو جو گالی دے حضور کی توہین کرے بلکہ حضور کے صحابہ کی توہین کرے وہ کافر ہے ان لوگوں سے دور رہو حضرت موجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بترین لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ کو اور صحابہ کو گالی دے اس لیے لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو اللہ سے حیا کرو اور اسی عقیدے پہ قائم رہو جس عقیدے پہ گوث پاک تھے غریب نواز تھے مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھے جس عقیدے پر صابر کلیر تھے جس عقیدے پر امام احمد رضا تھے ہمارے بزرگ جس عقیدے پہ رہے اسی عقیدے پہ قائم رہو اور ہر ایک کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں جو لوگ اپنی زبان کو آلودہ کرتے ہیں گندی کرتے ہیں پلیت کرتے ہیں کو گالی دے کر آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنی زبان کو محفوظ رکھیں نہ اولیاء کو گالی دے نہ مومنوں کو گالی دے نہ صحابہ کو گالی دے حتیٰ کہ مسلمانوں اگر کتہ دکھے تو کتے کو بھی گالی مد دو یہ بھی حیاء کے خلاف ہے بے حیائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دوران گفتگو کوئی گلتی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم